شروع اللہ کے 99 ببرکت ناموں کے ساتھ جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شہبی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے آج ہماری کوشت قسمتی کہ ہم مہمان ہیں سید صرفراز احمد شاہ صاحب کے اور کوشش کریں گے کہ ان سے جس قدر ہو سکے فیض پائیں سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بڑی نائس آپ کی شاہ جی سب سے پہلا تو کوئیسن یہ ہوگا کہ جیسا ابھی بات ہوئی کہ 99 نام یہ 99 آرڈ فگر ہے سترہ رکھتے ہیں آرڈ فگر ہیں یہ آرڈ فگر کی کیا اہمیت ہے سٹارٹ وہاں سے کریں اس کے بعد آگے باتوں سے سرہ چلتا ہے ہمارے جو ریچولز ہیں جے 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 اس میں آپ کو آرڈ فگر ہی ملے گی سات آسمان ہیں زمین کی ساتے ہی ہیں یہ ایک بڑی سائنس ہے علم اللہ دات کی اور ان کے کیا اثرات منتب ہوتے ہیں اسی طرح جو تواف کرتے ہیں تو ساتھ چکر ہیں سہی کے ساتھ چکر ہیں وہ علم اللہ دات کی طاقت کی بات ہے کسی دن میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پورا پروگرام اسی پہ کر لیجیگا ارے اللہ حکم تو اس پہ بات کرتے ہیں اس کی سائنس کیا ہے سائنس کیا ہے اچھا بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور وہ جب پاس اللہ کے آپ کے پاس میں آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ کام ہے وہ کام ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کام کا کہنا ہے وہ رشتوں کا مسئلہ ہے وہ لوگوں کے گھروں کے مسائل ہیں اپنے نوکریوں کے مسائل ہیں کسی کو بڑی گاڑی چاہیے کسی کو بڑی نوکری چاہیے اللہ سے یہ کام اللہ سے وہ کام اس کے لیے دعائیں اور اس کے لیے وظیفیں وہ کون سے ایسا موقع تھا جب آپ نے شاید ذل میں یہ سوچا ہے کہ علمیہ میرے کام تو ہوتے رہیں گے مجھ سے اپنا کوئی خیر کا کام لے لے اور پھر وہ اس راستے پہ آپ چاہے نکلے what was that time ایسا کوئی وقت تھا نہیں ایسا کوئی وقت نہیں تھا میں بالکل آپ کے سامنے پوز نہیں کروں گا کہ میں نے یہ سوچا میں نے وہ سوچا یہ سوچ کبھی نہیں آئی نہیں آئی اتنا نیک نہیں ہوں اس کے لیے نیکی کی بڑی ڈگری چاہیے کہ انسان اپنے آپ سے باہر نکل کے دوسروں کے فائدے کی بات سوچنے لگے اتنا نیک نہیں رہا کبھی بھی ناب ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ایمان ہے کہ اگر میں کسی شخص کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگوں جس میں میرا ذاتی مفاد کہیں کچھ نہ ہو کہیں نہ ہو تو بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میں اپنے دشمن کی بہتری کی دعا مانگوں تو چونکہ اس میں میری کے غرض نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو مار کے دعا کر رہا ہوں دشمن کے لیے دعا کرنا بڑا مشکل ہے دعا خیر کرنا جی جی بہتری تو رب تعالیٰ وہ دعا قبول فرمالے گا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میرے دشمن کا بھلا ہوگا یہ نہیں ہوگا لیکن میرا ضرور بھلا ہو جائے گا تو کسی کے لیے دعا کرنے میں اپنے لیے بھی بڑے خیر ہے جب ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس میں ہمارا مفاد نہیں ہوتا تو جب ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے تو اس میں اخلاص کیا مل ہے تو اخلاص سے مانگی گئی دعا رب تعالیٰ کے حضور ضرور قبول ہو جاتی ہے آپ کا سر لائف سٹائل سٹارٹ سے ہی بڑا ایک اور طرح کر رہا ہے ڈی ایم جی گروپ اور یہ وہ سارا کچھ اس میں ساری چیزیں ہیں اور اس کو خاص طور پر افسر شاہی کہا جاتا ہے ایک جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس قسم کے لوگ ہیں اور اس قسم کا لائف سٹائل سارا کچھ اس میں خاص طور پر جو میں نے ورڈ یوز کیا ہے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کرٹسی نہیں آتی ہے اس میں سارا صرف ایک اور طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو وہ اس میں آجزی کیسے کب کہاں کیوں کیسے وہ ایک بڑا بہت بڑا کوئسن ہے کہ کس طرح سے کیونکہ آپ کا تو ایک بڑاٹ اپ ہی اس طرح کا ہے اس میں آپ کی ایڈیوکیشن اور سارا کچھ جو ہے وہ آپ کا سارا دیکھئے میں بنیانی طرف میں منیجمنٹ کا آدمی ہوں منیجمنٹ سے ساری عمر تعلق رہا ہے ایڈمیسٹریشن سے تعلق رہا ہے من منیجمنٹ اس سے تعلق رہا ہے اب بھی ہے شاید ہر انسان ذاتی تجربے سے بڑی جلدی سیکھ جاتا ہے قطع نظر اس سے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن پر رب کے حکامات کی تعمیر میرے اوپر فرض ہے ایک چیز ہے آپ کی ذات کا اپنا تجربہ جب شروع نیا نیا افسر بنتا ہے تو اس کو سلام کرانے کا بڑا شوق ہوتا ہے ایک بیوروکریٹک آٹیچوڈ ایک پوری ٹرم ہے جو جلدی ہے پڑا شوق ہوتا ہے کہ لوگ اٹھ کے مجھے اسلام کریں ایک صاحب نے اس بات پر ایک بار شایدی یونیسٹری کے دنوں میں ایک قصہ سنایا تھا چونکہ انگریز نے قصہ سنایا تو اللہ محالہ اس کے اپنی بیکگراؤنڈ کے ساتھ تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک صاحب نہ نہ فوج میں اثر ہوئے لیفرینٹ تھے تو وہ پیدل جا رہے تھے ایک بریج کروس کر رہے تھے تو چونکہ جنگ کا زمانہ تھا تو بریج پر گارڈ کھڑی تھی تو بریج پر جو گارڈ تھا اس نے ان کو دیکھا انہیں سلوٹ نہیں کیا اچھا اب وہ یونگ آفسر ہارڈلی ٹوینٹی یرز ایج تو واپس پلٹا اور آکے اس نے گھاٹ سے پوچھا کے تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا اس نے دیکھا تھا تم نے دیکھا نہیں کہ میں آفسر ہوں شولڈر پہ میرے اس نے کہا جی بھو تم نے سلوٹ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا کہ غلط ہی ہو گئی اس نے کہا نہیں کہ غلط ہی نہیں ہو گئی تم نے دسپلن تو توڑا ہے تو سزا کے طور پہ ہنڈرڈ سلوٹ کرو ہوئے 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 اب وہ سپاہی بچارہ اٹنشن ہوتا ہے سلوٹ کرتا ہے اٹیز ہوتا ہے پھر اٹنشن ہوتا ہے سلوٹ کرتا اب یہ ڈرل چل رہی تھی اتنی دیر میں ایک انگریز برگیڈیر صاحب وہاں سے گزرے گاڑی پر تو انہیں دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ روک لی گاڑی اور آفسر سے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا سر میں یہاں سے گزر رہا تھا اس نے مجھے دیکھا اس کے باوجود مجھے سلوٹ نے کیا تو ان پرگیڈیر صاحب نے کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے ایسے ہی ہونا چاہیے تو گارڈ کو مخاطب کر کے کہا کہ سلوٹ کرو اس نے سلوٹ کیا تو اس کو کہنے now you return the salute اور اب تو اب تو وہ ان کے کٹبل نکل گئے نائر الیفٹین صاحب کے تو جب آدمی نیا نے آپسر بنتا ہے جے جے ایک سرٹن نمبر آف سوارڈنیٹس اس کے ماتہت آتے ہیں تو اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں جہاں سے گزروں مجھے سلام کرے لیکن جو جو یہی آدمی ترقی کرتا وہ اوپر جاتا تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا اگر ماتہت کسی وقت ایسا ایٹیچویڈ اختیار کر لے جو کوئی زیادہ ڈیزاریبل نہیں اس پر بھی اسے سزا نہیں دیتا بلکہ کسی اور کو بلا کے کہتا کہ اس کو کیا ہوا چک کرو اس کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے بلکل بلکل پھر اس کا ایٹیچویڈ یہ ہو جاتا ہے یہ اصل میں اسے وقت سکھاتا ہے کہ اگر میں دوسروں کے ساتھ نرمی اور اکوموڈیٹ کرنے والا سلوک کروں گا اس میں زیادہ عزت ہے تو وہ تبدیلی ہر انسان میں آہستہ آتی جاتی ہے آپ کے اپنے زندگی کا تجربہ یہ ہوگا میرا بھی ہے کہ جب ہم کسی بڑے سینئر سرکاری افسر کے پاس جاتے ہیں اس کا رویہ بڑا مشفقانہ ہوتا ہے بڑا اکوموڈیٹنگ ہوتا ہے اگزائٹلی وہ کوشش کرتا ہے اکوموڈیٹ کرلوں میں بشرتے کے رولز اس کو کوئی زیادہ پریونٹ نہیں کرتا وہ تو فالو کرنے ہیں وہ تو ہو نہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان خود سیکھتا چلا جاتا ہے آجزی تو شاید اب بھی میرے اندر بلکل نہیں ہے خامی کا مجھے پوری طرح احساس ہے وہ ابھی میرا نفس اوبرائٹ کر جاتا ہے اس سے زیادہ آج جی کیا ہوگی ہم جیسوں کی بات سن لیتے ہیں آپ ہم جیسوں کو اپنے ساتھ پر اٹھا لیتے ہیں ٹائم دے دیتے ہیں اور اس سے زیادہ کیا آپ کو آپ لوگ بڑے لوگ ہیں اللہ صلی اللہ آپ کو اور بڑا ہی عطا فرمائے بڑے لوگ ہیں تو ڈر کے مارے آدمی سنتا ہے آپ کے بات تو ضرور سنتا ہے تو یہ انسان وقت کے ساتھ سیکھتا چاہے آتا ہے یہ جیسے آپ نے کہا کہ وقت کے ساتھ وقت کا جیسے جو پروسس ہے خاص طور پر جب من مینجمنٹ پر آپ آتے ہیں من مینجمنٹ جو ہے there has to be a stick and there has to be a carrot in your hand اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ دوسری سائیڈ پر جاتے ہیں spatial سائیڈ پر جاتے ہیں روحانیت کی سائیڈ پر جاتے ہیں تو وہ صرف جو ہے وہ دل کو صاف رکھنا دل کو پاک رکھنا دل کو بالکل متمین رکھنا اور at the same time من مینجمنٹ جو کتنے پیغمبر آگئے کتنے آگئے وہ بندے ابھی تک جو ہے بندے راستے میں نہیں آئے so how would do you cope with this equation کہ یہ کس طرح سے settle ہوتا ہے وہ تو بالکل different field ہے اور وہ ان کو ہنکنا دیکھئے جو keratin stick theory جو ہم نے پچاس سال پہلے یا ساٹھ سال پہلے پڑی تھی اس میں بہت فرق آ گیا اب لیکن آج ہم یہ بات کر رہے ہیں لیکن آپ کا تو وہ process کم از کم پچھس تیس سال کا اس time کا more than that obviously تو وہ تو تب تو تھا شاید یہ جی وہ concept تھا تھا لیکن walk کے ساتھ سا تبدیل ہوا یہ keratin stick theory آج بھی استعمال ہوتی ہے گزارہ نہیں لیکن اس stick کو استعمال کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے وہ stick جو ہے انسان کی سمجھ میں ایک چیز آ گئی کہ یہ جو کوڑے مارے جاتے ہیں کوڑوں کی سزا ہے جی 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 جیجا اس لیے نہیں ہے کہiska انسان کے جسم کو چوٹ پہنچے وہ اس کی روح کو یا اس کی خودداری کو عزت نفس کو ٹھیس پہنچ دی تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ سٹک زور کی ماری جائے وہ اگر آپ کسی کی خودداری کو ٹچ کر سکیں اس کو گالی دیے بغیر بھی کہا جا سکتا اسی لئے مینجمنٹ کے اندر ایک چیز تلقین بڑی شدہ سے کی جاتی کہ آپ غلطی پر سرزنش تو ضرور کیجئے لیکن کسی کی توہین مت کیجئے یہ ایک نیا کانسپٹ ہے جو پچھلے پچھس سال میں انٹروڈیوس ہوا کہ آپ سرزنش ضرور کیجئے لیکن توہین نہیں کیجئے سر انٹروڈیوس ہوا لیکن ایوالو ابھی تک نہیں ہو سکا ابھی وہ مختلف حصوں میں مختلف جگہوں پہ کہیں یہ فامولہ چل جاتا ہے کہیں یہ فامولہ نہیں چلتا توہ I think if I'm not wrong نہیں آپ دیکھئے اگر ویسٹ میں آپ کام کر رہے ہیں آفیس میں آپ سے کتنی ہی بڑی غلطی ہو گئی یہ ضرور ہے کہ آپ کی جواب ایک سیکنڈ میں چلی جائے گی چلی جائے گی مجرن نہیں آزی تھی которого کہیں کوئی ٹالنس نہیں ہے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی توہین نہیں کی جاتی آپ اگر کسی انسان سے سڑک پر کوئی جرم ہو گیا پولیس والا آپ کو ایک آدمی کو اریسٹ کرے گا اسے کہے گا کہ یار انڈر اریسٹ سر سر کہہ کے بار کرے گا اس کو اریسٹ کر لے گا اس کو گاڑی میں بٹھا گیا جب گاڑی میں بیٹھا ہے اس کا سر کو اوپر باقضہ ہاتھ رکھے گا کہ سر ٹکرانے جائے اس کا کہیں تو وہ وہ تھیوری انہوں نے ایکسرسائز کرنی شروع کی ہوئی ہے اور بڑی کامیاب بھی ہے آپ دیکھئے ان کا لیول آف پرفارمنس ان کی ایفیشنسی ان کی آؤپوٹ وہ بہت زیادہ ہے کانون سے مراد کانون جو ہے اس میں جسے ابھی زیرو ٹالرنس کی بات ہوئی تو وہ زیرو ٹالرنس کی وجہ سے انہوں نے ترقی کیا گا ترقی ذرا سے بھی لائٹ چلی جاتی ہے یہ کہیں کوئی سپسلہ آتا ہے تو وہ ہم سے زیادہ درندے پھر وہ ہوتے ہیں وہاں پر وہ درندگی کی مسائلہ ہوتے ہیں کیمری یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا حالی میں انتقال ہوا کافی لمبی عمر پائی انہوں نے ان کا ایک انٹرویو تھا زندگی کے آخری دنوں میں کہ ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد جب ان کے پرائم میسٹر ایٹلی تھے ایٹلی نے انہیں ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ٹاسک دیا کہ یوکے کو ایک ویلفر سٹیٹ بنانا ہے تو اس کا پلان چاہیئے مجھے اچھا انہیں پانچ چھے جن کے ذمہیں انہیں لگایا تھا سب نے اپنے پلان سمیٹ کیے لیکن ان پروفیسر صاحب کا پلان ایکسپٹ ہوا اور اس کو ایڈاپٹ کر لیا گیا تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہوا تھا کہ میں نے وہ کانسپٹ ڈراؤ کیا تھا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے طرز حکومت سے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ عقیدت آپ کی بھی بہت ہے میری بھی بہت ہے سب کی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور مسلمانوں کا گولڈن پیر تھا اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور سنید دور کہلاتا ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اتنا کامیاب ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے ہم لوگ واہ واہ کرتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ ضرور کہتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنے اسلاف کی ان کارناموں سے سیکھا نہیں کہ وہ کیوں تھے جب انہیں انیلائزم کریں گے پھر ہم سیکھیں گے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور حکومت میں کبھی آپ دیکھئے تو ایک بڑا سیمپل پرنسپل فالو ہو رہا تھا مینجمنٹ کا گولڈن پرنسپل کہ کسی بھی شخص کا کیا وہ اچھا کام وہ بغیر ریوارڈ کے نہ رہ جائے اور کسی کی غلطی بغیر سزا کے نہ چلی جائے کہ نہ رہ جائے یہ دونوں چیزوں میں بیلنس تھا اور اکراس دی بورڈ اس کی امپلیمنٹیشن تھی اس کے اندر ان کے اپنے سگے بیٹے کبھی ایک زمشن نہیں تھی بلکل اس کو بھی سزا ڈرنک کرنے کی اور بھرپور سزا بھرپور سزا تو وہاں پہ یہ چیز تھی جس کو آج ویسٹ بڑے فخر سے بیان کرتا ہے یا میں اور آپ اس سے انسپائر ہوتے ہیں لیکن در حقیقت ہم چودہ سو سال پہلے اس کو اپنے یہاں دیکھ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں تو مینجمنٹ کے اندر یہ اگر ہم اپنا لیں کہ غلطی کسی کی معاف نہیں کی جائے گی اس کی سزا ملے گی اور جو کوئی اچھا کام کرتا ہے جو وہ میرا بترین دشمن ہے اس کا ریوارڈ اسے ضرور ملے گا ٹو ٹرمز ایک ایک جو ہے وہ ہیمن ایرر ہے اور ایک نیگلیجنس ہے تو وہیر ٹاکی باٹ نیگلیجنس اور ہیمن ایرر نہیں دیکھئے غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں جی ایک انوسینٹ میسٹیک ہے ہیمن ایرر میں بھی جو انسان کی فطرت میں ہے وہ غلطی ہو جائے گی اس پہ کہیں کوئی گریفت کوئی نہیں کرتا لیکن ایک ہے پلینڈ میسٹیک پلینڈ میسٹیک معاف نہیں کی جائے گی نیگلیجنس ہے یا کچھ ایسی چیز ہے اس میں تو جو پلینڈ میسٹیک ہے اس پر تو پکڑ ہوتی پوری شدت کے ساتھ تو ہم لوگ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی سارا کچھ چل رہا ہے اس میں کہ جو ہم سے کتائی ہیں ریگلر ہو جاتی ہیں چیزیں ہو جاتی ہیں ان کی بچت ہو سکتی ہے جو پلینڈ میسٹیک جو ہم جان کے اگنور کرتے ہیں نماز نہیں پڑتے اب نماز تو بہت سارے کچھ جو حقوق لعباد ہیں سائے چیزیں نہیں کرتے تو اسی کیسا جو بھول ہے اس پر تو کوئی گرفت ہے نہیں نہیں ہے حتیٰ کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اگر بھول کے کچھ کھالی آجا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے خیالات نماز ہم پڑھ رہے ہیں خود در آتے ہیں اس پر گرفت بالکل نہیں ہے نہیں ہے لیکن جان بوجھ کے ہم نے بجو کرتے ہوئے کلی کرتے ہوئے پانی چھوٹا سا کھوٹتا سے نیچے ہتا لیا روزہ گیا گیا وہ پلینڈ ہے وہ پلینڈ ہے وہ دیلبریٹ ہے نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو کسی نکتے پر غور کرنا شروع کر دیا وہ پلینڈ ہے وہ پلینڈ ہے تو یہ رب کے یہاں بھی جو بھول ہے اس پر تو کوئی سزا نہیں ملتی وہ تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا اپنی رحمت کے ساتھ کی ہے برکل صحیح اچھا دو چیز ایک فیزیکل ایسنس ہے نماز کی اور ایک سپیچل ایسنس ہے سپیچل ایسنس تو ہم ڈھونڈتے رہیں گے ڈھونڈتے رہیں گے ڈھونڈتے رہیں گے وہ تو محقل ہے بار بار پریکٹس کرنے سے جو ہے وہ تو اللہ کی عطا ہے وہ تو اس طرح سے شاید ہر بندے کے وہ نہ آ پائے لیکن جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو فیزیکلی جو پوری ایک 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 ایسنس پر فارم کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر ہم تو اس کی تشریح کر سکیں کہ کیا ہے جب آپ اللہ ہو اکبر ہیں پھر اس کے بعد جب قیام ہے پھر رکوع ہے پھر دو سجدیں ہیں پھر تشد ہے یہ کیا اس کا فیزیکلی کیا ایمپیکٹ ہے یہ ہو نہیں سکتا کیا ایمپیکٹ نہ ہو لیکن کوئی زیادہ اچھے طریقے سے کوئی سمجھا نہیں پایا آج کی جنریشن کو یوت کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ فیزیکلی بھی جو کتنا ایمپورٹنٹ ہے is it possible یہ یوگا کے بڑی ایڈوانس فارم ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اگر آپ اس کے فیزیکل ایسپیکٹ کو دنیاوی طور پر سائنٹیفک اس پر لینا چاہیں گے تو یہ یوگا کے بڑی ایڈوانس فارم ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے ہونا بزارتے خود ایک ایکسسائز ہے پھر ہم رکو میں جاتے ہیں تو ہماری اوپر کی باڈی پریس کر رہی ہے بلیڈ کو نیچے کو رکو کی حالت میں بلیڈ کو پش کر رہی ہے ٹانگوں کی طرف پھر ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں اب سارا بلیڈ جو ہے ہمارا اب سجدے کی حالت کو آپ دیکھئے کہ ٹانگیں ہماری ایک خاص پوزیشن میں وہاں پریشر آ رہا ہے اس پر بلیڈ سارا سر کی طرف جا رہا ہے اور جب سر کو بلیڈ کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو اکسیجن زیادہ ملتی ہے برین تیز ہوتا ہے ہم اٹھ کے بیڈے آتے ہیں بلیڈ پھر واپس آیا تھا پھر ہم دوبارہ جاتے ہیں دوبارہ سر سجدے جاتے ہیں پھر سپلائی دیتے ہیں یہ ہے کہ ایک دم سے ہم یک لکھ پامپن نہیں کرتے بلیڈ کہ ذہن کو زیادہ سپلائی نہ چلی جائے نہ چلی جائے ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں پھر ہم سجدے میں آتے ہیں پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جو ایکسسائز ہم کرتے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے بہترین ہے بلیڈ سرکولیشن کو یہ کنٹرول رکھتی ہے کہ آپ کے تمام عذر جو ہیں وہاں تک بلیڈ سرکولیشن ہوتی رہتی ہے تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ دل پومپ کرتا ہے بلیڈ کو اور ہیومن باڈی میں بلیڈ جو فلو کر رہا ہے اس کی رفتار سیمٹی مائلز این آر ہوتی ہے اس رفتار پر بلیڈ دور رہا ہوتی ہے اب اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس رفتار کے اگینسٹ جب یہ ہم مختلف پوسٹر اختیار کرتے ہیں نماز کے تو اس لیے اس کے بارے میں یہ رائے ہے ملتفقہ جو یوگا کے ایکسپرٹس ہیں کہ یوگا کی انتہائی ایڈوانٹ فارم ہے کہ جس کے اندر آپ کے ایک ایک عذر کی ایکسرسائز بھیاتی ہے بلیڈ سرکولیشن ہر عذر میں بہتر ہوتی ہے اس سے تو اس کے جو فیزیکل فائدے ہیں اگر سائنس کی انگل سے آپ دیکھیں گے تو اس کے فوائد اللہ تعالی ہمیں یہ دیتا ہے اس کے جہاں تک آپ نے سپیرچول اس کی بات کی ہے میں اس میں ایک ایڈ کروں کہ وہ جو تشت میں بیٹھتے ہیں اور پراپر ایک پسچر ہے انگلیوں کا ایک پاؤں کا اور دوسرہ پاؤں رکھنا کیونکہ یہاں سے واپس آتا ہے بلیڈ تو وہ اب اس لے وہ اترا ہی کیونکہ پنڈلیوں کے اندر آپ کے نون ریٹرن ویلڈ لگے ہوئے ہیں اگر وہ کبھی خراب ہو جائیں تو آپ دیکھئے وہ ویڈی کوز وینز کا مسئلہ آپ کا آتا ہے بھولنے لگتی ہیں وہ بلیڈ سرکولیشن ہو نہیں پاتی وہیں پہ بلیڈ کھڑا رہتا ہے اور یہ عام طور پر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں ڈیلی ڈیلی بیسیز ڈیلی بیسیز وہ ویڈی کوز وینز کا مسئلہ آجاتا ہے وہ اس کو پریس کرتا ہے اور بلیڈ کو فورس کے ساتھ واپس ہماری پوری باڈی میں ہے وہ چلا جاتا ہے وہ سرکولیشن اس کی تیز کرتا ہے فاس کرتا ہے اس میں وہ ہی میں نے ارس کیا کہ ایک اوز میں وہ پریش دیتا ہے جی ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں وہ آپ دیکھئے کہ ہمارا جو دھانہ پاؤں ہے وہ یوں کھڑا ہوگا ہے انگلیوں کے بل بلکر ہیں وہ فورس کر رہا ہے وہ بلیڈ کو واپس جانے پھوش کر رہا ہے اتنا ایک ایک چیز اتنی جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے اگر ہم ہیومن ایسپیکٹ پہ دیکھیں یہ فیزیکل ایسپیکٹ پہ دیکھیں and now we come to the special ایسپیکٹ کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہیں ٹائم پہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ڈسپلن ہماری زندگیوں میں پھر نہیں آتا ہے پھر ہم لیٹ پہنچتے ہیں پھر ہم جو سارے تو اس کا تو تعلق اس بات سے سپیچلیزم سے تو نہیں ہے لیکن وہ ایک ڈسپلن سے تو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیو ٹو پور ایڈوکیشن ڈیو ٹریننگ ہمارے مورلز جو ہیں مورل ویلیوز ہماری اس میں ایک شفٹ آیا ہے کہ ہم ایمیٹریل چیزوں سے ہٹ کے غیر مادی چیزوں کو ہم نے کم ایمپورٹنس دینی شروع کر دی اور مادی چیزوں کی طرف ہم زیادہ راہب ہو گیا وہ ایمپورٹنس گین کرتی گئی ہی ہماری زندگی میں نتیجہ یہ ہے کہ اب فرس پریفنس ہماری زبان سے جو مرضی کہہ دیں پٹ فیکچولی میٹریل چیزوں کی طرف تو جو ہماری زیادہ ہوتی ہے تو غیر مادی چیزوں کی طرف اتنی کم ہو گئی اور رب کے یہاں ہم صرف ایک فرض نبھاتے ہیں نماز کا یا عبادات کا اس فرض نبھانے میں جو روح ہے وہ نکل گئی وہ نکل گئی اب ہم روح کی بات کریں گے اسپیوشلی نماز کا امپیکٹ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ایک مسلسل ٹریننگ میں سے ہم گزر رہے ہیں اور اس ٹریننگ کے اثرات تمام تر ہماری سوچ اور ہماری ذہن پر مرتب ہوتے ہیں اب آپ دیکھئے ہم پانچ وقت مسجد میں جاتے ہیں وقت کی پابندی ایک چیز ہے امام صاحب کی کمانڈ کو فالو کرنا ہاں ایک بات ہے اطاعت ہاں جو صفوں کو سیدھا رکھتے ہیں ارے اللہ حافظ یہ تو آگیا ڈسپنن انسان کی زندگی میں اب اس کے اندر چھپی بھی اور ایک چیز ہے کہ ہم دوسرے کو اکموڈیٹ کرنے کی عادت پالتے ہیں کہ اپنے آپ کو سکویز کرتے ہیں دوسرے کو صف میں جگہ دینے کے لیے کیا جائے آپ ٹولرنس یہ اکموڈیٹ کرنے کی اکموڈیٹ کرنے کے سسلیم کچھ اپنے آپ کو سکویز بھی کرنا پڑ جائے تو وہ کر لینا چاہیے یہ ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری یہ تو ایک پہلی ہوئے اس کا دوسرا پہلی ہوئے ہے کہ جب ہم اقرار کرتے ہیں آپ پہلے کہ اللہ پر اب یہ پروردگار کی کبریائی کا اقرار ہو رہا ہے پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بغیرے نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے تو ہم در حقیقت سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے ہوتی ہیں تو قرآن پاک کی روح کو پڑھ رہے ہوتی ہیں اور اس میں تمام تر چیزیں وہی ہیں جو سکھا رہے ہیں اب پورے تیس پاروں میں پانچ وقت ہم اس کو کرتے ہیں اور ہر ہر رکعت میں ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ تو ایک چیز کو جب ہم بار 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 ریپیٹ کریں گے اب سترہ رکعت فرض کی جی 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 پورے دن میں ہو گئی منیمم یہ تو ہے ہی ہے نا سترہ بار تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی پڑھ نہیں پڑھ منیمم مجھے بڑھ تو جب انسانی فطرت میں کسی چیز کو ریپیٹ بار بار کرتا ہے تو وہ اس کے ہڈیوں میں اتر جاتی ہے مہاورتن بول رہا ہوں میں گھڑیوں میں اتر جاتی بات اس کے بلڈ بھی شامل ہو جاتی تو ہمارے ذہن میں رب تعالیٰ کا جو کونسپٹ ہے وہ آتا ہے کہ تمام تعریفیں ربی کے لیے ہیں اللہ حکم وہ رب جو رب العالمین ہے سوان سو فتہ آگے پڑھتے جائیے تو اللہ پر ہمارا بھروسہ بغتا ہے ایمان تو ہر مسلمان کا ہے رب پر لیکن بھروسہ بغتا ہے اس سے کہ اپنے رب کے بارے میں اس کی کبریائی اس کی حضمت اس کی بڑھائی اس کے بارے میں وہ جو یقین پختہ ہوتا ہے اس سے ہمارے اندر ذہنی سکون آجاتا ہے ایک یہ یقین آتا ہے کہ ہمارے پشت پناہی پر ایسی قوت ہے جو سب میں سپریم ہیں وہ رب جو سب سے عظیم ہے سب سے طاقت ورہے ہیں وہ ہماری پشت پناہی کر رہا ہے ہمیں سپورٹ کر رہا ہے وہ اکیلہ یہ احساس کہ اتنے طاقت پر خالق ہمیں سپورٹ کرتا ہے وہ ہمارے سکون کے لیے اور ہمیں انگزائیٹی سے بچانے کے لیے بہت کافی ہے تو ہماری روح کو سکون مل جاتا ہم بڑے پرسکون پر اعتماد اور کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں ہمارے دل سے خوف نکلتا ہے کوئی ہمیں نقصان دے سکتا کوئی ہمیں یہ لازک ختم ہوتی فرحات بھی فائدہ دے دے گا کہ وہ یقین آنے لگتا ہے کہ یہ صرف میرا رب ہے جو فائدہ دے سکتا ہے اور یہ صرف میرا رب ہے کہ جو اگر نقصان دینا چاہے تو نقصان ہو جائے اپنے رب کی طرح رجوع ہو جاتا تمام طرح تو یہ سپیرچولی بیرنفرٹ انسان کو ملتے ہیں اور جب وہ رب کی طرف راغب ہونے لگتا ہے تو پھر انعامات کے دروازے کھلی جائیں گے اللہ حب لیکن مسنگ لنک کہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ مسجدیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آباد ہیں لیکن سکون بھی نہیں ہے اور انریسٹ بھی ہے اور اتنا اعتماد اور اعتقاد جتنا اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہئے وہ بھی ہمیں نہیں نظر آتا تو مسنگ لنک خاص طور پہ سب کانٹینٹ میں جب آپ ٹریبل کرتے ہیں باقی اگر کوئی مسلمان ہیں تو وہ کم از کم اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا سب کانٹینٹ میں آ رہا ہے شاید یہ بھی تھا کہ جو شاید ہیو نوٹس تھے ہندویزم کے وہ یہاں پہ آئے اور وہ ایکوالیٹی کے چکر میں آئے اور ایکوالیٹی یہاں پہ اس طرح کی شاید نہیں مل پائی تو ایک تو یہ بھی بات ہوئی کہ ایکوالیٹی کیا ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایکوالیٹی کا مذہب ہے تو ایکوالیٹی کا کانسپٹ ایکچال کیا ہے وہ ہر باری ہر موقع پہ ہم لوگ ایکوالیٹی بیچ میں ڈال دیتے ہیں لیکن ایکچال ایکوالیٹی کیا ہے اور دوسرا وہ کہ وہ پھر اتنے کنفیوزڈ کیوں ہیں ہم لوگ کہ ہم دنیاوی طور پہ بھی بھاگ رہے ہیں ہم دنیاویٹ سے بہن گئے نہیں اس کو تو ایک جملے میں جی جی کور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا اصل نقصان یہ ہوا سر کور نہیں کرنا نا ایکسپوز کرنا ہے نا سر کور مٹی تا اور کوئی پہ جا محصر میرا وہی تھا اسے ایک جملے سے اس کو ہم بیان کریں گے بیان کریں گے سمجھا ہے we believe in Allah but we don't trust him we don't trust that is the main factor that is the main issue true اصل پرابلم وہاں ہے یہ ایک فطری چیز ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا ہی تھا یہ ہونا ہی تھا اس کی پہ جائے یہ ہے کہ ہم بحثیت قوم کے ہی پوری کی پوری قوم ایک ٹرانزیشن میں آئی ہے اور اس پروسس میں جب آدمی چل رہا ہوتا ہے ٹرانزیشن میں ہوتا ہے تو جیسے ایک ٹرین ہنڈرڈ مائلز کی سپیڈ پر دور رہی ہے تو چھوٹا سا بچہ اس کو چھوٹا کنکر مارے گا اس کا شیشہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا جو عام حالات میں ایک بڑے پتھر سے ایک ایڈلٹ آدمی بھی مارے گا تو نہیں ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ ولنریبل ہو جاتی ہیں تو سو مینی فیکٹرز سو آر بی اور اس کو ہم فیس کر رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہ چیزیں آج سے سب حضل تھی ہیں جن قوموں کو آج ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہیں دو سو سال پہلے وہ ہم سب بڑے حال میں تھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی چلی گئے ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی اب آج سے ہم بڑا سمجھ کر رہے ہیں اس کے بعد بہنس بیک کریں گے اور اوپر رہنا شروع ہو جائیں گے اچھا میں اسی میں اسی میں ایک جو ایک قیسن میں سے رہ گیا وہ یہ ایک قیسن امپورٹن تھا کہ وہ پھر یہ ایکویلٹی جہاں پہ ہم نے مس کی بات اس میں اس کی کانٹینیشن میں ایکویلٹی دین میں کہاں پہ کس طرح سے کیسے ہے دیکھئے اگر تو ہم ایکویلٹی کو سوشلزم یا کمیونیزم کی لیول پہ سوچ رہے ہیں وہ اسلام میں بالکل نہیں ہیں اسلام میں تو یہ ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے جس میں جتنی قابلیت ہے اس کے ریوارڈز اس کے مطابق اس کے مطابق یہ بتانا ضروری ہے لوگوں کہ وہ کمیونیزم والا کانسپٹ نہیں ہے وہ ایکویلٹی نہیں ہے ایکویلٹی نہیں ہے ایکویلٹی یہ ہے کہ حقوق سب کے برابر ہیں قانون سب کے لیے برابر ایکویلٹی ہے حقوق بھی سب کے برابر ہیں اور قانون بھی سب پر گرفت بھی سب پر برابر ہے اس میں کہیں تشریح نہیں ہے تو دوسرا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی انسان برتر نہیں ہے کسی دوسرے سے ماسوا اس کے کہ وہ تقوی میں آگے ہو تو یہ ایکویلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کون کیسے ڈریس اپ ہوا ہوا ہے کون سماجی اور معاشی مرتبہ پر کہاں ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اسلام میں بلکل اس کی کوئی کنسیدوریشن ہی نہیں ہے نہیں ہے اللہ اکبر تو یہ مساوات جو ہے وہ اسلام ہمیں دیتا ہے ایک بدو امیر المومنین کو چیلنج کر سکتا اس کو کوٹ میں لے جا کے سزا دلوا دے گا وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ امیر المومنین ہے یہ کیا ہے کیا ہے بلکل جہاں یہ حل ہو جائے کہ امیر المومنین کوٹ میں پیش ہو رہے ہیں اور قاضی ان کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو اس کو ڈیسمس کر دیا جائے رائٹ دیر اینڈ ڈین کہ تم اس لائک ہی نہیں کہ قاضی بن سکو کہ تم میرے اسلام میں کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے یہ یہ ایکویلٹی کہاں سے لائیں گے یہ کہاں سے لائیں گے سوائے اسلام کے اور کہیں نہیں ہے ارے اللہ ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے ایک تو ہو گیا ہم نے ایسپیکٹ دیکھ لیا کہ ہم لوگ اس میں جو نماز میں یا چیزوں میں باقی چیزیں ہم کہہ رہے ہیں جو ایک ہیومنلی پاسبل چیزیں ہیں ایک سپیوچیزم آ گیا ایک اس میں ڈسپلن آ گیا ایک اور امپورٹن چیز آتی ہے کہ تسبیحات اب ہم کنفیون ہوئے کہ افسر دی گل سننی ہے اللہ دی گل سننی ہے کہ نال نماز پڑھنی تو نال تسبیحات بھی کرنی ہے کہ تسبیحات کا کتنا اس میں عمل دخل ہے اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیچر ہے کیونکہ ہم لوگ تسبیحات پر کئی دفعہ اتنی اوپر نکل جاتے ہیں کہ وہ نماز جو ہے وہ ایک ایک سیکنڈری چیز بن جاتی ہے یہ وہ غلط ہے نماز فرض ہے فرض پر نفل کو آپ پریفرنس نہیں نفل کو فرض پر پریفرنس نہیں نہیں دے سکتے پریسیڈنس فرض کی ہے وہ نفل پر حابی ہے تو اگر میں نفل کے لیے فرض چھوڑتا ہوں تو وہ نفل تو کوئی امپورٹنٹ نہیں رہے گا وہ نفل امپورٹنٹ نہیں رہے گا لیکن ہم لوگ جب کتابوں سے اور یوٹیوب سے اور ڈائجسٹوں سے اور دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس پہ یہ ورحی تسبیح پڑھ لینی چاہیے تو یہ do you think it's all right or do you have to concern some serious person for that نہیں سینئر اور جونئر کا جو اس معاملے میں اس کے لیے جو اللہ تعالی نے اس کو بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہے رب تعالیٰ کو ہم کسی بھی نام سے پکا رہے ہیں رب تعالیٰ کے کلام کا کوئی حسام پڑھیں تو کیونکہ جب کلام پاک ہم پڑھتے ہیں تو ورچولی کہا جاتا ہے کہ ہم رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو رب کو جب ہم پکارتے ہیں تو رب سے مانگتے ہیں وہ سنتا ہے ہماری کانسپٹ صرف اتنا ہی ہے یہ جو تسبیح کا کانسپٹ ہے جی 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 اس کا اب وہ اس پر جو الفاظ پڑھا جاتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں وہ اگر آپ کا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا اس پر کہیں تو اس کو لیکن اس کو اگر اگلے پروگرام میں لیکن بریف لی کہ یہ خود سے آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں یا آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے تو کسی کو کنسرل کر کے کیا جائے سیفیسٹ وی یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے ترتیب کے ساتھ دونوں باتیں ترتیب سے بھی اور ترتیل سے بھی اللہ حب اور رب سے دعا مانگی قرآن پا کی تلاوت ترتیب کے ساتھ بیچ میں سیلیکٹڈ ہاں سیلیکٹڈ نہ پڑیے ہر نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کر لیجئے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور پکار سنے گا جب ہم اسے پکاریں گے تو ضرور ہماری پکار کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا اور وہ جواب جوا کی قبولیت کی صورت میں تو آپ کو آگے لگ رہا ہے جس پوزیشن سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں جس پوزیشن سے اس وقت یہ ملک گزر رہے ہیں last two questions جس پوزیشن سے ملک گزر رہے ہیں آگے کیا کچھ نظر آرہا ہے کچھ روشی نظر آرہی ہے میں تو ملک کے بارے میں کبھی مایوس نہیں اسید دنیا ہو پہی ہے نا سر دنہارہ لکھ بندہ چلا گیا اس ملک نے جھڑ کے سر what a sad part of story ان کو کیسے واپس لانا ہے شیر سننے کی حد تک دلچسپی ہے لیکن یاد کبھی نہیں رہا کوئی شیر لیکن وہ ایک شیر ہے کہ پیوستہ رہے شیر جسے امید بہار رکھ تو وفادانیاں نہیں تبدیل ہونے چاہیئے وفادانیاں اسی ملک کے ساتھ ہیں تو ہجرت کر گیا ہے وہ رسک کی لیے ہجرت میں برکت ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن یہ ملک اوپر ضرور جائے گا جو گئے ہوئے لوگ ہیں واپس لوٹ آئیں گے انشاءاللہ بیسے تو مشکل کوئی سپین اسی طرح کا ہوگا کہ نہیں نہیں بڑی جسے ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گا آفٹر فیو منس آفٹر فیو منس آرے it's not far away قوموں کی تاریخ میں ویسے تو یہ کوئی طرح کو بڑی بات میں ٹائم نہیں ہے لیکن چاہت آگے چل کے دو چار مہینے میں دکھتے ہیں تھوڑی سی زیادہ پڑھ جائیں بڑھ جائیں لیکن اس کے فوراں بعد بیتری کی صورت آ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ شاہ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا دل تو نہیں کر رہا کئی باتیں ختم ہوگیں کہ ابھی تو سلسلہ شروع ہوا تھا امید ہے آپ دوبارہ بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے ہمارے لئے اور جو چیزیں جو مسنگ لیں جو باتیں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں رسکس کر رہیں گے ضرور انشاءاللہ ابھی تک کے لئے اجازہ دے جئے پاکستان زندہ باد